بیر کی بیچے لا گیا یہاں پر یہ دیکھو لپائی ہو چکی ہے اس مشین کے سینکی کیونکہ یہاں پر پھر چارہ وغیرہ ہوتا ہے اگر یہ جگہ صحیح طریق سے مضبوط نہ ہو تو پھر چارہ مٹی میں میکس ہوگا اس کی دوسری وجہ یہ ہے یہ آپ لوگوں کو ایک بیج دکھ رہا ہوگا یہ ہے چارے کا بیج ہو اگر یہ جگہ مضبوط نہیں ہوگی تو پھر یہ والا بیج اس جگہ میں میکس ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ اگلے سال کے لیے بیج حاصل نہیں کر پائیں گے اسی وجہ سے اس کی لپائی ضروری ہے یہ بیج اس وقت تو یہ گرتا ہے نیچے جب ہم لوگ چارہ ڈالتے ہیں اندر مشین میں تو پھر اس طرح یہ سامنے گرتا رہتا ہے اور چارے کے ساتھ ہو اور پھر بعد میں نیچے رہ جاتا ہے جو کہ ہم لوگ اٹھا لیتے ہیں یہ جو پہن پہن پامپ والا یہ یار پڑا ہے ادھر کھال میں تو اب اٹھا کر اس کو ادھر رکھ دیتا ہے لیمبو میں تاکہ لیمبو کو پانے لگی ہے کیونکہ صبح صبح ادھر قدو کی بیلوں کو پانی لگیا ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ بیلے بھائی صاحب ایک قدو اتنا بڑا قدو ہوا پڑا ہے ایک اور بھی اٹھائی پڑی ہوگی آگے یار مجھے فیلال دیکھا ہی نہیں دے رہے اب فینلی دوسرا جنوار ریویل کرنے کا ٹیم آ چکا ہے تو چلیے چلتے ہیں یہ ادھر بارڈ میں اپنی ساری بھیڑ بکریاں باند ہیں تو سب سے پہلے بھائی صاحب پہچان کرو کہ کون سا مہنڈا ہوگا ان میں سے یہ اتنی بینکنیاں ہیں مہنڈا جو ہے نا ساری بینوں سے الگ دیکھ رہا ہے چمک رہا ہے تو آپ لوگ چیک کرو کون سا ہے یہ والا مہنڈا ہے بھائی صاحب یہ دیکھو اور اس کے سر پر مہنڈی بھی لگی ہوئی ہے اور دیکھو کتنا کیوٹوس ہے تو آپ لوگوں کو بہر نکال کر میں اچھے سے دکھاتا ہوں یہ چمکی سری رہا ہے کیونکہ کل بھائی صبیلہ نے اس کو نہلا دیا ٹیویل چر رہا تھا تو نہلا دیا اس کو اس لیے بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے آپ یار یہ دروازہ کھلتے ہیں بار کا بار میں داخل ہوتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو جانوار دکھاتے ہیں چلو بھائی صاحب آجاو 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 یہ سامنے گر گیا آجاو بھائی صاحب آجاو یہ در آگیا چلیے یہ رہا اپنا پیارا سا ننہ سا مہنڈا ننہ تو نہیں ہے بھائی صاحب اتنا بڑا اور کافی موٹا تو ہے اس کو یار بہر اب میں نکالتا ہوں تھوڑا سست کھڑا ہے کیونکہ اسی اس کی آرام کرنے کرتا ہے میں نا اسی وجہ سے چلو بھائی بھائی آجا بھائی 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 یہ آگیا یہاں پر اب بھائی دروازہ میں بند کر دیتا ہوں تاکہ اور جنوار نہ نکل سکیں یہ دروازہ یہاں پر آگیا اوہ یار ادھر بھاگیا چلو بھائی 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 یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آگیا اپنا مہنڈا اور چیک کرو کتنا پیارا خوبصورت اور بڑا سا ہے بھائی میرے سے پیار کر رہا ہے بھائی کیا ہے اوپر دیکھ رہا ہے بہت پیارا ہے تو اب میں اپنا کو اور قریب سے دکھاتا ہوں یہ چیک کرو ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے گیا بھاگیا اور موٹا چیک کرو کتنا موٹا ہے بھائی سب ہیلڈی ہے کیونکہ سارا سال ان کو بنا کھلاتا ہے ہم لوگ سارا سال ان کو کھلاتے ہیں سلیٹ کالیا پہلے جنوار اور پھر کھلاتا رہا قربانی کا اور اس قربانی کی جنوار کی الہ خدمت ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ اتنے موٹے موٹے اور پیارے پیارے ہیں بھائی بھلے بھلے تیرے یہ اب نیچے پتے کھا رہا ہے میں رات کھائے گا نہیں یہ انگلی چبا کے رکھ دے گا اسی وجہ سے اس کو زیادہ انگلی موہ میں نہیں دے اور چیک کرو اس کی یہ چیک کرو کتنی یہ سافٹ سافٹ اور پیاری نرم نرم ہوتی ہے بلکل ہی اور یہ بہت پیارے ہوتے ہیں ساتھ میں یہ دوسرا نننو سا مینڈا بھی آ گیا ہے اور وہ ادھر بھاگ رہا ہے اپنا ایک مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کیونکہ یہ بھو آنے لگ جاتی ہے ان کے پاس سے جب یہ بہت بڑے ہوتے اور مستی لگتے ہیں تو پھر بھو آنے لگ جاتی ہے لیکن جی ایسے نہیں ہے بھائی سب یہ تو بلکل ہی شریف سا ہے اور جی اب یہ تربوز کا چھلکہ کھا رہا ہے تو اس کو ادھر لے جاتے ہیں جار سائے پر او بھائی آجا 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 تربوز کا چھلکہ اٹھا کرو کیسے بھائی سب موہ میں دبا کے رکھا ہوا ہے اس نے ادھر سائے پر لے آتے ہیں اوے آجا یہاں پر اب یہاں پر کھڑا رہا ہے شریف سا ننہ سا کوئی لڑتا بھی نہیں ہے مینڈے ویسے ٹکرے مارتے ہیں اور بھائی سب ہڈی پسلی بھی توڑ کے راکھ دیتے ہیں بندے کے اگر مینڈے کی ٹکر لاکھ جائے نہ صحیح طریقی سے بندے کو تو بھائی سب بندے کی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی ہے یہ حقیقت ہے لیکن یہ شریف ہے دیکھو بھائی سمیلہ اب اس کے ساتھ کھیر رہا ہے اور بلکل شریف روسا آرام سا کھڑا ہے یہ دیکھو اور یہ دوسرا پتہ وہ اٹھا لے گا بھائی سمیلہ نے وہ چھلکہ کھینج کر ادھر بھکا دیا کیونکہ مٹی ہوگی نہ اس پر بھائی سمیلہ اب اس کو پکر کر اندر بند کر دیں گے بہر یہ پھر نقصان کرے گا بھاگ جائے گا اس طرح یہ برہ شراتی ہے بھاگ جاتا ہے یہ ادھر بھائی سب چلا جائے گا چارے میں تو اسی وجہ سے انس کو اندر بند کرنا ضروری ہے چلو بھائی چلو بھائی چل جا لے جا اس کو یہ دیکھو ایسے ایسے بھائی سب بہت بھی موٹ ہوتا ہے کبھی پیار ہے اس کی امور بہت زیادہ سافت ہے اور ہے بھی ساف سافت اس کی اپر تھوڑا بہت یہ سینڈوں پر یہ دیکھونا گوبر لگ ہوا ہے تو انشاءاللہ ایک بار اور نیلانا اس کو پھر یہ ساف ہو جائے گا بھائی وہ بھی پہنچ چکے ہیں ادھر چلو بھائی اندر باندھ کر دو اس کو یہ یہاں سے اور پھر باڑ در اچھی طرح باندھ کرنا باقی جنوان نکل جاتے ہیں وہ گیا باگ کر اپنی جگہ پر بیڑوں کو تانک کر رہے گا بیڑ کے بیچے لا گیا بھائی ساب یہ اس طرح ہی کرتا ہے تھوڑے بہت کبھی کبھی کرتا ہے ویسے یہ شریف ہے فیلحال ٹیم ہو چکا ہے اثر کا اور میں آگیا ہوں فصلوں میں کافی ٹیم ہو گیا یار آپ لوگوں کو باغ نہیں دکھایا اور چارے وغیرے کی کنڈیشن نہیں دکھائی تو میں نے سوچا یار آج دکھا دیتے ہیں یہ رہا بھائی ساب اپنا نیا چارہ جو کہ کافی بڑا ہو چکا ہے ماشاءاللہ اور ادھر لیمو دیکھو نا سوری لیمو نہیں مالٹے ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے مالٹے ہو چکے ہیں یہ دیکھو بھائی ساب ہوئے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادھر اس پودے پر مالٹے اور بڑے ہو چکے ہیں یہ دیکھو بھائی ساب ہوئے ہوئے یہ اس پودے والے مالٹے بہت بڑے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اور کافی زیادہ ہیں اس پودے پر مالٹے بھی کافی زیادہ ہیں اور اس پر بھی کافی زیادہ مالٹے ہیں ہمارا جو لوسن تھا وہ بھائی ساب ختم ہو چکا ہے بلکل یہ دیکھو یہ تھوڑا تھوڑا پڑا اور اس کی اوپر بھیڑے میں گرہ رکھاتی ریتی ہیں تو یہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ میدان چٹیل ہو جائے گا وہ کب کھلا رہے ہیں ہم لوگ جنوروں کو سربدیوں کا کھلا رہے ہیں بھائی صاحب کافی زیادہ hasar's نے یار ہمارا ساتھ دیا لیکن اب ختم ہو چکا بیچارہ اور ادھر انار اوئے ہوئے ما شاء اللہ 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 کاپی انار ہے یہ دیکھو جو بkefیorej صاحب یہ دیکھو ادھر بہت زیادہ انار لگے کھڑے ہیں پہلے پہلے تو میں نے سوچا تھا آپ لوگوں کو بتایا تھا یار پھر ایک انار ہوگا یا تھوڑے ہوں گے لیکن بہت زیادہ ہیں اور یہ یار کسی پرندے نے کھا بھی لیا ہے سارے پرندے کھا جائیں گے یار اسی طرح ایک انار بھی ہمیں نصیب نہیں ہوں گا میرے خیال سے اور ادھر اس کنوں نے بھی بہت زیادہ کنوں اٹھائے ہوئے ہیں یہ دیکھو اور یہ اس نے نیچے گرائے تھے اور وہ آپ ختم ہو چکے ہیں یہ دیکھو نا یہ دیکھو بھائی سب نیچے بھی اس نے کافی گرائے ہیں امرود کا پودا تو پھر امرود کا پودا ہوا نا ماشاءاللہ یہ تو بہت زیادہ امرودوں اٹھاتا ہے اس کے چاروں طرف امرود ہی امرود ہوتے ہیں لیکن جار بھیڑوں نے کار دیا ہے سامنے یہ دیکھو یہاں پر بھیڑیں آتی ہیں نا تو پھر اس کو کھاتی رہتی ہیں جار ادھر سے بہت زیادہ بھیڑوں نے کھا لیا ہے اس کو دوسری جانب سے نہیں کھایا لیکن ادھر سے کھایا ہے اور اس کی اوپر بھائی سب امرود بہت زیادہ ہے آنے والی ٹیم میں بہت مزہ آنے والا ہے یہ پودا بھی آجار یہ پتنی سوکر مریل سا ہے خوشکو سا یہ دیکھو نا یہ پتنی بیچارہ بیمار ہو گیا سمجھ نہیں لگی ہمیں مالٹے اس کی اوپر بھی کافی زیادہ تھے اور یہ والا چارہ بڑے والا ختم ہونے والا ہے تو یہ پھر چھوٹا آ جائے گا اس کے ختم ہونے تک اپنے تربوز کے کھیت اس طرح ہو چکے ہیں تربوز کے کھیت والی زمین ساری ختم ہو چکے ہیں اس میں ایک تربوز بھی نہیں رہا اور نہ ہی کوئی تربوز کی بیل ہے ہاں یہ دیکھو یہ چھلکے پڑے ہیں تربوزوں کے خوشکوئی پڑے ہیں یہ دیکھو اس طرح چھلکے ہوئی پڑے ہیں بھائی سب سارے تربوز ختم ہو چکے ہیں کچھ دنوں میں ختم ہو گئے ہیں بھائی سب کیسے نہ آ رہی ہو لیکن فینلی بھائی صاحب آج آپ لوگ کو دوسرا جنوار بھی دکھا دیا مینڈا آئی ہوپ یار آپ لوگ کو وہ لاب مینڈا پسند آیا ہوگا ماشاء اللہ کافی پیارا ہے یار تو آج کیسے لاکھ کو یہ پر ختم کا دیتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ والو لاکھ اچھے لوگ ہوگا اگر اچھا لوگ ہو تو لائک کا دیجئے گا جات چینل نئے ہو تو سبکرائب کا دیجئے ملتے ہیں بہت جد کسی نئے ویڈو کے ساتھ کسی نئے انداز میں میں دعا تب تمہیں رہا رہے ہیں لاکیف سو امان میں اللہ حافظ